گنہ چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی ہاف بوائل انڈا کانے سے نیند کم آتی ہے جسم کے ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کیلئے نہار مو ایک کجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو کمرے میں نمکین پانی بر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے پٹی ہوئی جرابے پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے ٹوٹی ہوئی کمگی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے کونٹ بریگ ہوتی ہے انڈے اور کیلے ایک ساتھ کانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے آپ کے سونے کا کمرہ جتنا آرام دے ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی عورت جتنا چپ رہے اکل مند سمجھے جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا اکل مند سمجھا جاتا ہے خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بای جانب لیٹ جاؤ حقیم لکمان کی عورتوں کو پانچ نصیحت نمبر ایک اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ ہاون سے حلال رزق کا تقاضہ کرو نمبر دو اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا نمبر تین اگر تم ہاون کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا نمبر چار اگر تم چاہتی ہو کہ ہاون ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستری رہنا نمبر پانچ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے آلہ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لحسن کا تیل انگوٹوں پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے دس دنوں میں چربی بلکل صاف ہو جائے گی کانا کانے سے قبل گڑ کانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے شیشہ چمکانے کیلئے آلو کے چلکے سے صاف کرے پان کا دا نکالنے کیلئے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دوئے توکنے کے نقصنات بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے بدن میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے چہرے پر خشکی آ جاتی ہے بدن ڈیلا پڑ جاتا ہے اور لٹکنا شر ہو جاتا ہے ہڈیا کمزور ہو جاتی ہے کبس کی شکایت ہوتی ہے کمر میں درد ہوتا ہے آنکوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے موت کے بعد تیسرے دن ناہن گر جاتے ہیں چار دن بعد بال گل سڑ جاتے ہیں پانچ دن بعد دماغ ہتم ہونا شروع ہو جاتا ہے چہ دن بعد میدہ اور دگر اجزام باہر نکل آتے ہیں سات دن بعد ہڈیوں کے سوا سب کچھ ہتم ہو جاتا ہے ہسنے کے حیرت انگیز فوائد ہسنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے ہسنے سے دل کی شریانے کل جاتی ہے ہسنے سے ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے ہسنے سے گردے تروہ تازہ ہو جاتے ہیں ہسنے سے سانس کی نالی تازہ ہو جاتی ہے ہسنے سے بال جڑنا رک جاتے ہیں سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یا تو وہ آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دک کی اکثر اچھے افراد کی صورت اتنی پیاری نہیں ہوتی جبکہ برے لوگوں کی صورت پیاری ہوتی ہے غصہ ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ بریق ہوتے ہیں محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولہ ہوتا ہے سنت کے مطابق پانی پینے کے فوائد دماغ کمزور نہیں ہوتا گھٹنے درد نہیں کرتے گردے حراب نہیں ہوتے ریٹ کی ہڈی مضبوط رکھتی ہے دماغ کمزور نہیں ہوتا گردے حراب نہیں ہوتے گھٹنے تندرست رکھتے ہیں دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے پالک کانا دل کی صحت کے لیے اچھا ہے پالک غیر نمیاتی نائٹ ریٹ کا ایک ذریعہ ہے جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل کی بیماری کا امکان کم ہو سکتا ہے تخقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے پلٹ پریشر کو کم کر سکتا ہے اور دگر فوائد کے علاوہ آپ کی شریانوں کو کم سخت کر سکتا ہے آپ کو پالک سے پتہ شمی بھی ملتا ہے جو آپ کے دل کو صحیح کام کرنے میں مدد کرتا ہے پالک کانا سوزش کو دور کرنے میں مدد گار ہے سوزش اس بات کا حصہ ہے کہ آپ کو چھوٹ لگنے یا کسی ہترناک مادے کے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد آپ کا جسم کسی بھی طرح خود کو ٹیک کرتا ہے لیکن طویل مدد سوزش غیر صحت بخش ہو سکتی ہے پالک جیسی غزائے کانا جس میں سوزش سے بچنے والے پواہد ہوتے ہیں یہ وہ چاہیے فون سننے کے لیے فون بائے کان پر رکھو ہمارے میدے میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے سورج کا اصل رنگ سفید ہے چینی سگرٹ جتنی نقصان دے ہے بخار کی صورت میں پانی میں سرکہ ملا کر سر کی پٹیا کرانے سے بہار اتر جاتا ہے ناحن ہر ہفتے باقائدگی سے تراشے کیونکہ لمبے ناحنوں میں میل انفیکشن اور جراسیم پروارش پاتے ہے اگر کسی حامل عورت کا ہیموگلوبین کم ہو گیا ہو تو روزانہ کانے میں چکندر شامل کر لے تیل کو نیم گرم کر کے لمبے اور مضبوط رکھتے چھوٹا گوشت پٹوں کی نشن و ما پر کردگی اور توانائی کیلئے مفید ہے اور جسم سے خون اصولی کی کمی کو دور کرتا ہے السی کے استعمال سے بال مضبوط لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں جوڑوں کا درد رکنے کے لیے نیم کے پتوں کے لاکر روزانہ صبح دوپہر شام تین سے پانچ روز تک لے پیٹ میں شدید درد ہو تو بڑی علاج ہی دار چینی سونف پودینے کا کہوہ بنا کر پیئے نیہار مو شہد کانے سے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی دو جگہ پر انڈے کا ہول رکھ دو رزق سنبال نہیں پاؤ گے اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چت پر انڈے کا ہول رکھ دو دولت بارش کی طرح برسے گی حقیم لقمان نے فرمایا اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آم کولتے ہی نیم گرم پانی میں کجور کا دانہ بگو کر موں میں ڈال لیا کرو اگر آپ وزن کو کم رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ مقائی کے بھونے ہوئے دنے کچھ مقدار میں کانے سے وزن کم ہو جاتا ہے جوٹ کسرت سے بولنے والے دوسروں کا جوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں نظر لگنے کی علامت بغیر ان کے پیدر پھے جماعی کانا کم کانا کانے کے بواجود کسرت سے ڈکار کانا دانے اور پنسی کا ظاہر ہونا بغیر کسی سبب کے سردی یا گرمی مخصوص ہونا خواب میں مردو اور چپکلی کو دیکھنا کانا کانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کرے کیونکہ یہ صحت کیلئے نہایت کی نقصان دے ناہن پر تیل لگانے سے ید داش تیز ہوتی ہے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں بڑھاپا جلدی نہیں آتا نہار مو شہد چاٹنے کی عادت سے میدہ تیز ہو جاتا ہے مہواری کے دوران تکلیف رہتی ہے تو شہد میں